یا معشر من اسلم ولم یفطل ایمان فی قلبی لم یفطل ایمان فی قلبی لا تؤذو المسلمین مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو پہلے الفاظ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو یہاں تک ہی بات ہو جاتی نا تو بہت تھی یونکہ اگر پہلی بات سے دوسری بات کو جوڑیں تو کہنے کا مقصد کیا ہے کسی کے دل میں ایمان ہو تو کیا نہیں کرے گا کسی اور مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا یہاں پر کسی نے مجھ سے بوچھا تھا یہاں یہ کیوں کہا مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو اس کا مطلب ہے غیر مسلمانوں کو دیتے رہے خیر ہے اس کا بھی میں جواب دے دوں آنکہ جانے سے پہلے دیکھیں میرے بچے اگر آپس میں لڑنا ہیں بھائی دو بیٹے آپس میں لڑنا ہیں میں دونوں کو پٹھاؤں ساتھ بھائی نہیں لڑتے آپس میں بھائی ایک دوسرے سے اس طرح نہیں کرتے اگر میں ایسا کہوں تو اس کے دماغ میں اگر یہ بات ہے ہاں بھائی نہیں کرتے میں ہم سائے کے لڑکے سے جا کے میں کوٹھڑا مارتا ہوں جا کے ایک موقع محل ہوتا ہے جس میں ابھی گھر کی بات ہو رہی ہے باہر کی بات کا یہ نہیں باہر کی بات کی نفی ہو رہی ہے آپس میں اچھے رہو دوسروں کو دوسروں پر کیچھے رہو چھالتے رہنا خیر ہے پاگل ہو گیا جب گھر کی بات ہو رہی ہے میں اس سے کہوں بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے does that mean we can hate everyone else no no that's not what that means تو یہ کہنا کہ یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو غیر مسلمانوں کی تو چھٹی نہ یہ شیطانیت ہے خیر اس بات کا جواب ہو گیا لا تعلیم مسلمین مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو اب تکلیف کو بھی سمجھ لی جائے تکلیف کا مطلب کیا ہے میں نے کسی کو دنڈا تھوڑی مارا ہے میں نے پتھر تھوڑی پر کہا اس کو تکلیف تھوڑی ہوئی ہے تکلیف بھی جسمانی ہوتی ہے اور روحانی ہوتی ہے دل کو تکلیف دینا یہی تو تکلیف ہے جو موسیٰ کو دی جاتی تھی لا تکونو کالذین آزو موسیٰ موسیٰ علیہ ان کی تنامت بننا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی ان کو کیا تکلیف دی ان کو بنو اس طرح نے کیا فیزیکلی مارا تھا نہیں وہ تو اپنے الفاظ سے ان کو تکلیف دیتے تھے اپنے الفاظ سے مسلمانوں کو تکلیف مت دینا لا تعلیم مسلمین پھر آگے بات تکلیف کیسے مت دینا اس کی وضاحت کریں گے خود نبی علیہ السلام وَلَا تَتَتَبَّعُ عَوْرَاتِهِمْ وہ اور سے سننا ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے نہ پڑ جانا مسلمانوں کو تکلیف نہ دینا کس طرح تکلیف نہ دینا ان کے ذاتی معاملات کے پیچھے نہ پڑ جانا پتہ تو کروں وہ کیا رہے ذرا بتائیے تو صحیح کیا ہوا تھا ویسے کچھ سننے میں آیا اگر آپ کلیر کر دیں تو بہتر ہوگا اچھا کس کے لیے بہتر ہوگا آپ کو کیا ملے گا کلیر کرنے سے آپ کو پوری کہانی چاہیے سائی تفاصل کے ساتھ پھر آپ کا دل تسللی میں آ جائے گا پھر تھنڈ پڑے گی آپ کو کسی سے آپ آپ کے ساتھ اگر کسی نے الزام لگایا آپ کے ساتھ کو حادثہ پیش ہوا بات انسیسائرلی پہلی کسی نے آپ کے ساتھ جھوڑ بولا اور آپ سے آپ کے کوئی ہمدردی میں کہیں آپ کے بارے میں بڑی بری بری باتیں کی تھی کہیں گئی تھی اگر آپ ذرا کلیریفٹائی کر دیں تو میں ہی تسللی ہو جائے چلو آپ کی تسللی ہو جائے آپ کی تسللی کے لیے میں ذرا آپ میں فیملی آدم دیا ہوں پھر ہم کھول کے بات کر لیتے ہیں پوری خانداری تائے کہاں سے شروع کریں وَلَا تَتَتَبْعُوا عَوْرَاتِهِمْ اور جو ایسا ہو جس کے ذاتی معاملات کے پیچھے ہردہ پڑھ جائے یفضح ہو وہ اس کو کھلی دنیا کے سامنے فضح فضیحہ کہتے ہیں what's the word for humiliate بیزت کنے وہ کھلی دنیا کے سامنے اس کو بیزت کرتا ہے جس کے ذاتی معاملات کے پیچھے کون پڑھ جائے خدا پڑھ جائے وہ کھلی دنیا کے سامنے اس کو بیزت کرتا ہے وَلَوْكَانَ فِي جَوْفِي بَيْتِهِ یہاں تک کہ وہ اگر اپنے گھر کے سب سے چھپے ہوئے حصے میں بھی چھپا بیٹھا ہو پھر بھی وہ دنیا کے سامنے اس کو بیزت کرتے گا یہ الفاظ ہے ہمارے نبی کے علیہ السلام